اسلام علیکم پہمیدہ فیشن بوتیب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید میں آج آپ کو ڈیر سال کی بچی کا ٹاپ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں جسے جھبلا بھی کہتے ہیں اس میں باکس پلیٹ ڈالنے کا طریقہ آپ کو دکھاؤں گی ہم نے یہ فراب ٹوینٹی انچ کا تیار رکھنا ہے ہم نے بیک ائر لائن لینا ہے اور اس کے لیے ہم نے اس کپڑے کو لون لیا ہے اور اس میں یہ ہمارا دو گز کپڑا ہے ہم بیک کو سیکس انچ ایکسٹر لیں گی یعنی کہ ٹوینٹی سیکس انچ یا ٹوینٹی سیون انچ لائی کا مارجن رکھ کر لیں گے بڑھا کر اور فرنٹ ہم نے شوٹ لینا ہے اس میں پلیٹ ڈالنی ہے باکس پلیٹ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بیک کی ٹوینٹی سیون انچ لائی کا مارجن رکھ کر یہ دیکھیں اس طرح ٹوینٹی سیون انچ میں نے صرف ابھی نشان لگانا ہے ہم کٹنگ پہلے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو سائیڈ والا پیس ہے وہ ہی ہم فرنٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے بیلنس کر لیں کپڑے کا کہیں ٹیڑا نہ ہو ہمارا کپڑا کٹنگ کے بعد یہ ٹیڑا سلائی کے بعد اور بھی برا لگے گا اس کا بیلنس ہمیشہ نکالنا چاہیے کیونکہ لون شیلنگ کے بعد کہیں نہ کہیں سے ٹیڑی ہو جاتی ہے اگر آپ پہلے پریس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ پریس کیا تھا لیکن پھل بھی تھوڑا سا جب ہم اس کو کٹنگ کرنے لگتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں سے یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے ٹوینٹی سیون انچ کی لیندھ لینی ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے ہی ٹوینٹی سیون انچ کا ہم نے شولڈر کا نشان لگانا ہے ہم نے سیکس انچ کا شولڈر لینا ہے اور ہم اس کو اس طرح سے ہی ریپ کٹنگ کریں گے ابھی ہم سارا ٹوٹل پروپ کی کٹنگ نہیں کریں گے اس میں سے ہم نے اس طرح سے کونہ کٹنگ کرنا ہے کیونکہ اس کو بعد میں ہم نے یہ کٹنگ کریں گے ائرلائن شرٹ بیک ہو گی تو اس لئے اس کو ہم پہلے سے ہی ہلکا ہر ٹچ اس طرح سے شولڈر تک کر لیں گے کیونکہ اس کی کٹنگ تھوڑی اسی چینج ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ انداز بتا رہی ہوں کٹنگ کرنے کا اب ہم نے ٹوینٹی انچ کی لیندھ لے کر باقی جتنا کپڑا ہے اوپر کی سیڈ ٹوینٹی ون انچ لے کر کیونکہ سلائی کا مارجن رکھنا ہے اور ہم نے باقی اوپر والا حصہ ٹو انچ چھوڑ کر واپس اس طرح سے دو انچ سائیڈ میں لے جا کر ٹھوڑ دینا ہے اس طرف سے پھر ہم شولڈر کی کٹنگ کریں گے فائیو انچ یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہ فائیو انچ کا ہو گیا اور اسی طرح سے آرم ہول بھی ہم نے فائیو انچ کا لینا ہے کیونکہ یہ سلیو لیس ہے تو اس کے کاندہ بہت بڑا بہت بہت بورا لگے کریں اس کی بہت آسان کٹنگ کا طریقہ اسی طرح سے نشان لگا کر اگر آپ کریں گی تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹنگ کی اور جو یہ والا حصہ ہے یہ ہم نے ابھی کٹنگ نہیں کرنا اس کو ایسے ہی سیدھا رکھنا ہے اس کو ہم بعد میں کٹنگ کریں گے کلے کے حساب سے فرنٹ کے گلے کے حساب سے جتنا ہمارا گلے کا کٹنگ ہوگی صرف ہم نے بیگ کی کٹنگ کرنی ہے ایسے اس طرح سے ہماری یہ کٹنگ ہوگئی اتنا سا حصہ ہم نے ڈبل لینا ہے کیونکہ یہ جو ہم نے حصہ بنایا ہے یہ ہمارے فرنٹ والے حصے پہ آئے کا اور ہم نے یہ فٹنگ کا نشان لگانا ہے یہ ہم نے سولہ انچ یعنی کہ سکسٹین انچ کا نشان ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا ایسے فٹنگ بالکل لنگ کریں گے ہلکا سا مریلے کی طرح سے یہ ایسے ہو گیا اور نیچے سے ایر لائن فراک مریلے کی طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں کتنے آسان طریقے سے ہم نے صرف بیگ کی ابھی کٹنگ کی ہے اور پرنٹ ہم نے ایکسٹرا لیا تھا یہ نشان ضرور لگا لیں گے تاکہ ہم سے مسٹیک نہ ہو ہم نے کتنا بڑا یا چھوٹا لینا ہے ابھی اسی نشان کے حساب سے ہم نے فرنٹ لینا ہے لیکن شورٹ لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ والا حصہ فرنٹ والے حصے پر لگانا ہے اور اتنا حصہ ہم نے یہ والا ڈبل لینا ہے جو کپڑا ہمارے پر پچا ہے اسی میں سے ہم اس کو ڈبل لے لیں گے جوڑ لگا کر ضائع نہیں کریں گے تاکہ ہمارا کپڑا ضائع نہ ہو بالکل بھی پہلے ہم فرنٹ لیں گے بعد میں اس کو جوڑ والے حصے کو پیچنگ کریں گے جو ہمارے پاس اب یہ کپڑا بچا ہے اس کو ہم نے نشان لگا کر جتنا ہے گلے کا ہم نے اس طرح اس سے تین اینچ ایکسٹرا لینا ہے اور ہم نے پھر کٹ کا نشان لگا لینا ہے اب کھاڑ بھی سکتی ہیں چاہے کھاڑ بھی سکتی ہیں یہ ہم نے جو کٹنگ کیا تھا اتنا ہی پورا ہی پورا ہے یہ ہمارا کپڑا پورا پورا آ جائے گا یہ دیکھیں اس والے کو ہم اس والے پیس کو ارز کے دو پیس کر لیں گے اب جو ہم نے ایک پیس ہے اس کو اس طرح سے نشان لگا کر جو ہم نے تین اینچ ایکسٹرا لیا اسے فولڈ کر لیں گے اس طرح سے میں آپ کو پلیٹس کا طریقہ بتا دیتی ہوں ہم پہلے اس کے اوپر سلائل لگا لیں گے پھر ہم درمیان میں ایک باکس پلیٹ کی طرح جو پلیٹس دیتے ہیں وہ ہم تھری انچ کے فاصلے پہ دیں گے باکس پہ پلیٹ دینا بہت آسان اکسر لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمیں سمجھا ہی نہیں دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس انچی ٹیپ نہیں ہے اس طرح چار انگلی کا بھی نشان لگایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ پلیٹس درمیان کی دی ہے ابھی اس طرح سے اور اس کو واپس اس طرح سے ہی واپس کھول لیتے ہیں درمیان کا نشان لگا کر یہ ہماری بلکل درمیان میں ایسے پلیٹس آ جاتی ہے بہت آسان طریقے سے ہم نے پلیٹس دیا اور یہ ڈیزائننگ والا کپڑا ایسا ہے لائننگ والا اس میں تو آپ کو مسٹیک بھی نہیں کرنی ہوگی اب جو ہمارا پس باقی کپڑا بچا ہے وہ ہم نے دو پلیٹس یعنی کہ ایک اس سائیڈ اور ایک اس سائیڈ پلیٹس اس طرح سے دینی ہے کہ جو ہم نے گلہ بنانا ہے اس کے بیلنس میں آئے یہ دیکھیں یہ تین انگلی کا ہے تو ہم یہ درمیان کے بعد اس طرح سے یہ تین انگلی ہی رہنے دیں گے یعنی کہ دو انچ ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں سلائی کا نشان لگا کر یہ صرف ہم نے ایسے پریس کرنی ہے اور اس پہ سلائی نہیں لگانی سلائی صرف ہم نے یہاں لگانی ہے بعد میں بھی یہ دیکھیں چار انگلی کا ادھر سے بچا ہے یہ چار کا ہی ادھر سے بچا کر واقعی کپڑا ہم اندر کی سائیڈ اسی کے بیلنس میں جو ہم نے باکس پلیٹ تھی اسی کے اوپر رکھ لیں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور مزید اندر کی سائیڈ کر تھوڑا سا ایسے نمائع کرنے کے لئے سائیڈ بھی کر سکتی ہیں لیکن گلے کا بیلنس ضرور رکھیں کہ ہم نے گلہ کتنا بنانا ہے یہ ہمارا سلائی میں چلا جائے گا کیونکہ ہم نے دو سائیڈوں میں پینل ڈال کتنا اچھا طریقہ یہاں ہم نے سلائی لگانی ہے اور یہ بیئی جو حصہ ہے ہمارا پھر ڈبل ہو کر یہ ہمارا اس کے اوپر آجائے گا اس طرح سے یہ ہمارے پاس گلہ ہو جائے گا اتنے حصے میں ہمارا دوسرا پینل ڈال گا جو کہ ہم نے سائیڈ سے دو پیس کیے تھے اسی کہ ہم دو مزید پیس کر سائیڈ وں ڈال لیں گے اور بعد میں اس کی کٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو نہ بھی پیس دو کٹنگ کریں اور سیمپل ہی پورے ارض کی بھی اس طرح سے باکس پلیٹ آئی جا سکتی ہے لیکن ہم باکس پلیٹ دی ہے کیونکہ ہم نے پٹی لگانی خوبصورتی طور پر سلائیوں میں چلی جائے اگر پٹی نہیں لگائیں گے تو پورے ارض کی رکھ لیں پٹی چھوٹی سی لگائیں گے سلائیوں میں جانے کی وجہ سے دونوں طرح سے پینل کٹنگ کریں دونوں سائیڈ سلائی سے بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر ہم نے یہ ایسے یہ رکھ نا ہے دوسری طرف والا حصہ سیدھا یعنی کہ اس والی حصہ سیدھا تو اس کے اوپر خوبصورتی طور پر بٹن آئے گا اور یہ دونوں سائیڈیں جو ہم نے پینل کٹنگ کرنے سیمپل اس میں چلا جائے گا صرف پینل ڈالنے کا مقصد اس کو سلائی میں اندر کرنا ہے کیونکہ اس کی لیندھ پینل کی تھوڑی شورٹ کرنی پھڑے کی کیونکہ ہم نے بوکس پلیٹ دینے کی وجہ سے اوپر سے فولڈ بھی کیا ہے آپ چاہئے تو اس کو بھی فولڈ کر سکتی ہیں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کم کپڑے میں ہمارا ٹاپ تیار ہو گیا آپ چاہئے تو اسے شورٹ بھی کر سکتی ہیں چاہئے تو لانگ بھی یہ آپ کی ٹوائس پہ ڈی پینڈ کرتا ہے یہ ہمارا سائیڈ میں سیل جائے گا اور اس طرح سے جو ہم نے پٹی شولڈر کی طرح سے عموم ہم بازو میں لگاتے ہیں یہ ہم یہ لگا لیں گے یہ ہمارا اوپر کی سیڈ سے چلا جائے گا اور بیک والا حصہ ہمارا حصے کے اوپر آجائے گا جو ہمارے پاس بیک کے حصے ہیں یہ اس طرح سے دیکھ اس پہ چاہے تو کے لیے میں پہلے جو بیک پیس لیا تھا اس کا بچا کپڑا ہے وہ ہم کٹنگ کر لیں پہلے بعد میں پینل جوڑنے کے بعد ہم نے اس کی آر ہول کی کٹنگ کرنی ہے تا کہ ہمارا کپڑا زائع نہ کہیں سے بھی اس میں بھی پائپن لگائیں گے آپ یہ دیزائن دو تین طرح سے بنا سکتی ہیں جیس آپ کا دل کرے اگر آپ کے پاس یہ کپڑا میں تو پلین کپڑا ہے اگر آپ کے پاس تو وہ بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ پائپن بھی لگا سکتی شاکنگ کلر کی کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگے گی آرم ہول میں اس طرح سے اور یہ یہ پائپن جب ہماری دوسری سائی رکھی جائے گی اور یہ سے یہ چاہیں تو اسے گول بھی کر سکتی ہیں وہ بہت خوبصورت لگے گا یہ ہر طرح سے دیزائن بہت پیارے لگتے ہیں چھوٹے بچوں کپو بھو دیزائن بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم پائپن لگائیں سارے میں تو ایسے ہی خوبصورت آ جائے گی اور یہ دیکھیں پائپن کا کلر بھی سیم یہ لگائیں گے تو اور بھی خوبصورت آگی کیونکہ یہ فرنٹ پر آ جائے گا اب ہم نے کٹنگ مکمل کر لیے آپ کو ہر طرح سے میں سمجھایا ہے کہ دیکھیں کتنے آسان طریقے سے باکس پلیٹ دینا یہ دیکھیں جب یہاں ہاں ہم باکس پلیٹ کو رکھیں گے درمیان والے حصے میں اتنا ایسے اور دوسری سایڈ سے ہم پینل کو جوڑ لیں گے یہ دیکھیں جب ہم پینل کی بات کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسی طرح سے ایر لائن کٹنگ ہو جائے گا جیسا ہم نے بیک کی کٹنگ لیا آپ اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کر سکتی ہیں کیونکہ ہم نے جو بیک والا حصہ ہے وہ فرنٹ پر لانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جب اس سٹائل سے یہ سلائی ہوتا ہے بہت خوبصورت لگتا کم ٹائم میں سلائی ہونے والا ہے اس سیڈ سے ایسے ہی فولڈ ہو جائے گا بعد میں ہم نے یہ کٹنگ کر دینا ہے سارا جو ہم نے نشان لگائے ہیں آپ چاہیں تو گلہ بڑا بھی کر سکتی جتنا بھی یہ نشان ضرور یاد رکھیں یہ اوپر کے نشان ہے یہ 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 بٹن بھی لگا سکتی گلہ اس طرح سے آ جائے گا اور باقی کپڑے گا جوڑنے کے بعد اس طرح سے کاندھا کٹنگ کریں گے اور فروک بہت خوبصورت سٹائل سے لگے گا اور نیچے گہر صحیح ہے کیونکہ یہ پٹی جب ہماری لگ جائے گی تو یہ غلط اور بھی نمائی ہوگا یہ ہمید ہے آپ کو اس کی کٹنگ سمجھ جا گئی ہوگی اب اس کو سلائی کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے دیکھ کہ اس انداز سے آپ کو پروک سپلیٹ دکھائی تھی سمجھانی اور پائپن لگانا اس کا بہت مشکل کام نہیں بہت آسان ہے اور صرف ہم نے پینل جوڑنے کے بعد آرم ہول کی کرنی ہے اب میں مکمل پسکو سینے کے بعد ہی دکھاؤں ہوں کیونکہ میں ہر چیز آپ سمجھا چکی ہوں آپ چاہیں تو پائپنگ گیر میں لیس بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں مکمل کر دکھاؤں گے آپ کو دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ دونوں پینل کو جوڑ لیا ہے اور باکس پلیٹ جیسے آپ کو بتائی تھی دیکھیں ایک باکس پلیٹ لگا کر دے کر اس میں سلائی اور یہ باقی حصہ ہم نے پلیٹ اگر بڑا کرنا چاہیں تو بڑا بھی ہو سکتا ہے اب اس طرح سے یہ ہماری پلیٹ تو دل گئی اور جو بیک والا حصہ تھا وہ ہم نے فرنٹ پہ رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں نشان جو ہے یہ ایسے آئے گا اور یہ بیک کا گلہ بن جائے گا بیک کا گلہ آرم اور کی کٹنگ اس طرح سے ہوگی یہ دیکھیں بیک کی جو باکس پلیٹ ہے باکس پلیٹ کے ساتھ درمیان کا حصہ رکھیں گے اور اس طرح سے گلے کا اور یہ شوڑڈر ہمارا ایسے آجائے جو نشان ہے یاد رکھیں یہ درمیان کا نشان ہم اس لیے لگاتے ہم اس ہی طرح سے اس کو آپ اس رکھ کر نیچے تک کٹنگ کر لیں گے تا کہ ہماری کٹنگ بلکل ایکوال یعنی ایر لائن کی طرح ملے ہمیں اور آرم ہول میں ہم نے پائپ لگانی ہے پہلے 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 ہمارا سلائی کرنے کے بعد نیچے جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ ہم کٹنگ کر دیں گے لیکن سائیڈ کی سلائی کرنے کے بعد اگر آپ پہلے کرنا چاہیں تو پہلے بھی کر سکتی ہے تقریبا 4 انچ ایکسٹرا ہو گیا جو ہم نے اس کو فولڈ کرنے میں لگایا تھا کیونکہ ہم نے پورے کپڑے کے دو پیس کر لیے تھے تاکہ ہمارا کپڑا زائی نہ ہو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس طرح سے کٹنگ کی اور یہ فٹنگ والا نشان دونوں پیسی کی ہمارے پاس کٹنگ ہو گئی ہے اور 4 انچ یعنی کہ اتنا سا ہمارے پاس کپڑا ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اور اس طرح سے بیلنس مکمل ہمارے پاس ہو جائے گا اور بہت پیارا سا ٹاپ تیار ہو جائے گا اب اس کی کٹنگ سٹیچنگ بہت آسان ہے دیکھیں ہم نے آپ پینل کا ٹاپ کٹنگ کر دکھا ہے ہم ہم لگائیں گے اور اس طرح سے ہمارا تیار ہو جائے گا آپ کی مرضی ہے چاہے نیچے بھی گھر میں پائپن لگا سکتے ہیں فروگ کی خوبصورتی اور بھڑ جائے گی